ایک بہت بڑے راجے کا راجہ تھا اس کی ایک چھوٹی سی سمسیہ تھی کہ اس کو ہمیشہ حرشن لگتا تھا کہ اس کے خلاف کہیں کوئی سازش کر رہا ہے سارے درباریوں پر لوگوں پر سینہ پتی پر جتنے لوگوں سے اس کا ملنا جلنا ہوتا تھا سب پر شک کرتا تھا سب پر اس کو شک رہتا تھا ذرا سا بھی شک ہوا اس کی مرضی کا کام نہیں ہوا کسی نے اپنی مرضی سے کچھ کر دیا یا بنا بات کے شک ہوا تو یا تو وہ انسان مارا جاتا تھا جیل پہنچایا جاتا تھا یا اس کی بہت بری حالت کر دی جاتی تھی اس کے سچے سے سچے درباری اماندار سمجھدار لوگوں کو اس کی شک کرنے کی عادت کا ہرزانہ بھگتنا پڑتا تھا اور وہ تو ہمیشہ دکھی رہتا ہے نہ وہ رات کو سو پاتا نہ وہ رات بر جاگتا رہتا کہ اچانک سے کوئی آ کر مجھے مار نہ جائے جیل میں نہ ڈال دے نہ کوئی آنند تھا جیون میں نہ سکھوں کو بھوک پاتا بس دماغ میں وہی چیز گھونتی رہتی من میں شانتی تھی نہیں چاروں طرف جو آنند تھے جو وشے تھے جو چکا چونتی اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی کیمت ہی نہیں رہی کیونکہ منہ شانت تھا کیوار کی کھٹ کھٹاٹ سے اسے لگتا کہ اس کے خلاف کوئی ریولٹ ہو گیا سینے کو اس پہ حملہ کرنے آ گئے ہمیشہ سوچتا رہتا لوگوں کے بارے میں آج اس نے یہ کیا سینہ پتی نے یہ کیوں کیا آج منتری نے یہ کیوں کیا آج سوبیدار نے یہ کیوں کیا ہمیشہ سوچتا رہتا تال میل بٹھاتا رہتا پریشان رہتا اور اس کی اس اوور تھنکنگ زیادہ سوچنے کی عادت سے اس کا فائدہ بھی ہوا اپنے سالوں سال کے راج میں اس نے دو بار اپنے خلاف سازشوں کو بہت جلدی پکڑ لیا بہت کم میں ہی پکڑ لیا لیکن اپنے پورے راج کے دوران ایک بھی شن اس نے راجہ ہونے کا سکھ نہیں بھوگا ہمیشہ چنتت رہا پریشان رہا سوچتا رہا ڈرہ ہوا رہا ان دو سازشوں کو تھوڑا دیر سے بھی پکڑ لیتا نقصان تو ہوتا پر کچھ راجہ بننے کا سکھ تو بھوگ لیتا کوئی سازش اس کے خلاف کامیاب بھی ہو جاتی تب بھی کم سے کم کچھ سال تو راجہ بننے کا سکھ بھوگ لیتا اب تو اس نے ایک شڑ بھی سکھ نہیں بھوگا چنتہ میں جیا اسی طرح کئی لوگ کو بیمار ہونے کا ڈر بڑی بیماریوں کا ڈر میرا ہارٹ فیل نہ ہو جائے ہارٹ ایڈیک نہ آ جائے کینسر کا ڈر شریر میں ہلکا سا بھی بدلہ آواتا ہے وہ اس کے بارے میں نیرنتر دن رات سوچتے رہتے ہیں پیر کے انگوٹے میں بھی ہلکا ڈر شروع ہوا کئی ہارٹ ایڈیک تو نہیں ہلکی سی کئی سوجن آئے کئی کینسر تو نہیں پورے جیون سوچتے رہتے ہیں اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ شریر کوئی پرفیکٹ شیپ کا موڈل نہیں ہے شریر نیرنتر بدلتا ہے اس میں ایبریشنز ویریشنز آتے رہتے ہیں چھوٹے بڑے اپنے آپ صحیح بھی ہوتے رہتے ہیں کچھ کا علاج کرانا ہوتا ہے اگر ایسا انسان اپنے جیون میں ایک آت بار کامیاب بھی ہو جائے کسی ڈیزیز کو کسی بیماری کو تھوڑا جلدی پکڑنے میں تو بھی پورا جیون ہر دن اس نے دکھی ہو کر ٹینشن میں تناف میں پریشان ہو کر بتا دیا اور تناف سے تو ویسی بہت ساری بیماری اپنے آپ آ جاتی ہیں تو اس کو فائدہ ضرور ہوا پر فائدہ اگر ایک پرتیشت ہوا ہے تو نقصان ہزار پرتیشت ہوا ہے تو زیادہ سوچنے کا جو لوگ سمجھتے ہیں بہت فائدہ ہو جاتا ہے ہم پرویکٹیو ہو جاتے ہیں ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اوور تنگ کرنے سے جو نقصان آپ کر رہے ہیں وہ اس سے کہیں گناہ بڑا ہے دھیان رکھنا جیون میں سو میسے صرف ایک یا دو بار ایسا موقع آئے گا جب آپ کو بہت زیادہ پرویکٹیو ہونا ہوگا بہت زیادہ مایکروسکوپ پر درشتی سے چیزوں کو دیکھنا ہوگا بہت زیادہ کوشیس ہونا ہوگا اور اس سمیں زیادہ تر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے کیجوال ہوتے ہیں ہیپی کو لکی ہوتے ہیں جیون کو خوشی سے جی رہے ہوتے ہیں نیگٹیو نہیں ہوتے اتنے پیسیمیسٹک نہیں ہوتے اتنا دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو ہائیپر سینسٹیویٹی ہائیپر آویرنس کئی بار چاہیے ہوتی ہے اور کیجوال ہو کر جیون میں خوشی ہو کر آپ وہ نہیں کر سکتے پر یہ دیکھو کہ جیون بہتر کیسے بنے گا کروڑوں شڑوں کو اچھے سے جی کے یا کروڑوں شڑ پریشان رہ کے چنتیت رہ کے کچھ شڑوں میں کچھ اچھا کر کے مایکروسکوپ سے دنیا کو دیکھو گے تو صرف کیڑے مکوڑے جرمز ہی نظر آئیں گے بیکٹیریا نظر آئیں گے لگے گئے دنیا ہے ہی کیا ہاں اس سے کئی بار وائرہس یا کچھ پکڑ لوگے گلت پر پورے جیون تو مایکروسکوپ لگا کے نہیں جی سکتے وہ ہی آپ کر رہے اوور تھنکنگ سے زیادہ سوچ کر اوور انیلائز کر کے پینک ہو جاتے ہو اوور جج کر لیتے ہو گھبرات ٹرگر ہو جاتی ہے فائٹ اور فلائٹ تو بہت آسانی سے آپ کے اندر ٹرگر ہو جاتا ہے تناب میں ہی رہتے ہو بچوں یا بھاگوں تو جیون میں ایک بیلنس بنا کے رکھو اگر آپ آپ بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچتے بھی ہو اور آپ کو لگتا ہے اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن نقصان بھی ہو رہا ہے تو جیون میں بیلنس بناو کیسے بناو کے جیون کو کیجوال ہو کے جیو تھوڑا سا جیون پر پرکرتی پر بھاگیے پر بھروسہ رکھ کر جیو کچھ چیزیں ان پر سوپ دو وہ اپنے آپ دیکھ لیں گے بچپن سے بھی تو جیے ہی ہو وہ کبوتر نہیں بننا جو شکاری کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں پرویکٹیو رہنا ہے تھوڑا سا کس چیزیں ڈر ہے تھوڑا سا اس کے لئے پلان کر کے چلو تھوڑا سا پوزیٹیو ایکشن لے کر چلو بیماری کا ڈر ہے تو فٹنیس پر دھیان دو تھوڑا سا کھانے پر دھیان دو اتنا بہت ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا اب آپ کو کیشوال ہو جانا ہے باگی سب کچھ نیتی پر باگیے پر پرکرتی پر دنیا پر شوڑ دو aware رہو تھوڑا سا اندھیو کے لئے جینا ہر دن aware رہنا ہے کچھ بدلاب آ رہا ہے جیون میں کوئی انسان دکھ رہا ہے کہ بار بار غلط کر رہا ہے تو اندھیو کرنی جینا کہ جیون تو چل رہا ہے بدلاب نہ ہے دھیان دینا ہے ان چیزوں پر تھوڑا سا aware رہنا ہے تھوڑا سا proactive رہنا ہے تھوڑا رہنا ہے نیرانتر نہیں رہنا نیرانتر تو casual رہنا ہے من پرسند ہونا چاہے شاند ہونا چاہے جیون اچھا چل رہا ہے اشان اچھا ہے مجھے خوش رہنا ہے یہ اپنا موٹو بنا لوں دوستو تھوڑا سا آپ کو جیون کے فنکشننگ پر جیون کے چلنے کے طریقے پر بھروسہ کرنا ہوگا جیون خود کو regenerate کرتا ہے جیسے cells regenerate کرتے ہر سال آپ کا پورا شریری بدل جاتا ہے سارے cells بدل جاتے ہیں وہ regenerate ہوتے رہتے ہیں اسی طرح پرکرتی جانتی ہے کہ آپ کو پیدا کیا ہے تو کیسے sustain کرنا ہے کیسے جیون دینا ہے کیسے جیون کو چلانا ہے آپ کو life کے بارے میں تھوڑا sure ہونا پڑائے گا ہے جیون ابھی چلے گا ابھی جیون کچھ بہت برا نہیں ہوگا چلے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو سمجھنا ہوگا کچھ چیزیں اپنے آپ ہی ہوتی ہیں اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ بھگوان نہیں ہو آپ پرکرتی نہیں ہو آپ نیتی نہیں ہو کچھ وشے ہمیشہ ایسے ہوں گے جو آپ کے ہاتھ سے بہار ہوں گے ان میں ہاتھ گسیڑنے کی کوشش مت کرو ہاتھ جل جائے گا کچھ فائدہ نہیں ہو تو کٹیگرائز کرنا سیکھو کہ یہ کام میرا یہ کرم میرا یہ ذمہ داری میری یہ مجھے کرنی ہے یہ ذمہ داری سمیہ کی ہے پرکرتی کہ اپنے آپ ہو جائے گا مجھے بھروسہ ہے ہو جائے گا بھروسہ رکھتے ہی جینا ہوتا ہے بینا بھروسہ کی جیون آپ نہیں جی سکتے جنگل میں بیٹھے ہو تو لاکھوں مچھر ہوں گے ان لاکھوں مچھر کو آپ کو نہیں مار نا خود کو سرکشت کر رکھنا ہے ان لاکھوں مچھر پر دھیان کروگی لاکھوں مچھر جنگل میں باقی مچھر میرے پاس نہیں آ رہے اپنے جیون کا مقصد بناو ہر شن آپ کا جیون ہے جو بھوتا وہ بیٹھ گیا ختم ہو چکا جو آیا نہیں ہے وہ بھوشش ہے اس کا پتہ نہیں ہے یہ شن آپ کا جیون ہے اس شن میں مجھے اپنے من کو شانت رکھنا ہے خود کو پرسند رکھنا وہ ہی میرے جیون کی سب سے جیون ہے اور ہر شن کو سفلتہ سے جینا ہے یہ اپنا مقصد بنا لاؤ اپنے آپ آدھی چندہ ہے ویسی ختم ہو جائیں گی بیکار لگنے لگ کیوں چندہ کر رہا ہوں اپنے اوپر ہر انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے جیون کی اوچی نیچی بڑی چھوٹی پریشتیوں کا جھیل کر آگے بڑھ جاؤں گا ان کا سامنا کر لوں گا راستہ بنا لوں گا بینہ اس بھروسے کہ آپ overthinking کرتے رہو گے یہ ہو گیا تو کیا ہو بہت بدھی ہے جیون جینے کے لیے سب کچھ جھیل سکتے ہو جو اور لوگ جھیل رہے ہیں جھیل کے آگے بڑھ رہے ہیں اگر یہ ہوا ہے اگر یہ ہو سوچنے کی عادت ہے میرے باتوں پر دھیان دینا سمجھنا اپنانا مکت ہو جاؤ گے Thank you and all the rest